محمد اللہ وطفاہ محمد اللہ وطفاہ وسلام علی عبادہ اللہ وطفاہ اما بعد عمر اللہ وشیطان رجیل بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ اعمركم ان تودو الامانات الى اہلنا سبحان ربکا رب العزت عمائل سکون سلام علی المرسلین والحمد باللہ رب العالمین اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد اللہم سلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد ان شاہد غالی تعالی ہے ان اللہ اعمركم بے شکر اللہ تعالی تمہیں حکم کرتے ہیں کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا دو قرآن پاک کی صاحب نے اللہ تعالیٰ نے حکماً پروا دیا کہ جب کوئی امانت تمہارے پاس رکھے تو اس امانت کو تم نے واپس لوٹا دیا یہ امانت تمہارا مال نہیں یہ امانت جس جلیلی ہے یہ اس کا مال ہے قرآن پاک کی اس آیت پر جو عمل کرتے در حقیقت اس نے اپنے بھر کو بھی بہتر کر لیا اور اس نے اپنے معاشرے کو بھی بہتر کر لیا معاشرے کی اکثر برائیاں گھروں کی اکثر برائیاں اسی خامی کی وجہ سے ہیں کہ انسان امانت میں خیالت کرتا ہے قرآن پاک کی یہ آیت جو ہے اس کی اہمیت اس لیے بھی ہے کہ یہ قرآن پاک کی وہ آیت ہے جو بیت اللہ شریف کے اندر نازل ہوئی ہے تو بڑی آیت ہے اور بڑا پیغام اور بڑا حکم ہے یہ ایک ایسی چیز ہے امانت کو ان کے اہل تک پہنچانا جانا امانت میں خیالت نہ کرنا کہ دنیا کے جتنے بھی معاشرے ہیں دنیا میں جتنے بھی دین ہیں دنیا میں جتنے بھی ملک ہیں ہر انسان اس صفت کو اچھا سمجھتا ہے کہ یہ بہترین چیز ہے ایک اچھے انسان کی نشانی ہے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جب یہ آیت ہوئی تو آپ بیت اللہ شریف کے اندر تشریف کرناتے ہیں شاہ نے نزول اس آیت کا اس قرآن ہے کہ جب آپ یہ جن کی تشریف کے جا رہے تھے مکہ مکرمہ سے مدینہ مناورہ میں تو اس سے چند دن پہلے نبی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دن میں یہ شوق آیا کہ میں بیت اللہ شریف کے اندر جا کے اللہ کی عبادت کروں گا کہ اب میں نے اس جگہ کو چھوٹ بھی مدینہ چلے جانا ہے تو جب آپ مدینہ مناورہ کے روانہ ہونے سے پہلے اس بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہونے لگے تو عثمان بن طلحہ اس قبط صحابی نہیں تھے مگر عثمان بن طلحہ کے پاس چابی ہوتی تھی بیت اللہ شریف دین اسلام سے پہلے بھی بیت اللہ شریف کی بڑی عظمت اور بیت اللہ آنے والے لوگوں کی خدمت کرنا اس وقت بھی بہت بڑی شرافت کی بات اور بہت بڑی سہادت کی بات سمجھ گا اس لئے حضرت عباس رضی اللہ انہوں نے اپنے ذمہ لیا ہوا تھا دین اسلام سے پہلے کہ جو شخص بھی بیت اللہ شریف آئے گا اس کو زمزم میں پلا ہوں گا تو حضرت عباس زمزم پلایا کرتے تھے اسی طرح حضرت ابو طالب جو تھے انہوں نے بھی بیت اللہ شریف کی خدمت کی ذمہ داری اپنے اوپر لی اور اسی طرح یہ عثمان بن طلح رضی اللہ عنہ ہو جو تھے اس پر مسلمان تو نہیں تھے مگر انہوں نے بھی یہ بیت اللہ شریف کی چابی کی ذمہ داری دی تو کیوں کہ اس پر قریش میں نبی علیہ السلام کو بڑا برا سمجھا جاتا تھا اس نے ہمارے گتوں کو برا کہا ہے تو آپ جب بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہونے لگے تو عثمان بن طلح نے آپ کو روکا اور بڑی سخت باتیں اور بڑی تکلیف دینے والے تنز کیے تو نبی علیہ السلام نے اس کے تنزوں کو بہت ہی بردباری سے بہت ہی سبر سے سنا صرف ایک بات نہیں کہ عثمان یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس جگہ تم آج کھڑے ہو اللہ تعالیٰ مجھے اس جگہ پہ کھڑا کرتا اور میرے ہاتھ میں یہ چابی آ جائے اور میں جس کو چاہوں اس کو یہ چاہتی عطا کریں بہت سالوں بعد حضرت عثمان بن طلح جب یہ مسلمان ہو گئے تھے تو انہوں نے کہا کہ سچی بات میں کہتا ہوں کہ جس وقت اللہ کے نبی نے یہ بات مجھ سے کی تھی میرے دل میں یہ یقین تھا کہ واقعی ایک دن ایسا آئی جائے گا کہ جس انداز سے انہوں نے یہ بات ہوئی معنی اللہ تعالیٰ ہی کے وقت لے آئے کہ نبی علیہ السلام مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ مشریف لائے مطاع مکہ والد اور مسلمان غالب آ گئے اور نبی علیہ السلام جب بیت اللہ شریف کے ان پر داخل ہوئے تو عثمان بن طلح کی حمد نہ ہو سکی کہ وہ چابی نہ دے بلکہ مہور تھی عزت کے ساتھ انہوں نے چابی لے دی کہ اب آپ مدینہ کے بھی حکمران اور مکہ کے بھی حکمران ہیں مگر جب نبی علیہ السلام بیت اللہ شریف کے اندر داخل ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کرمائے کہ ان اللہ یعمروکم اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتے ہیں انتو مدل اماناتی لا اہلیلہ کہ تم امانتیں ان کے اہل کو عطا کر دو جنا چنہ کے علیہ السلام جب بیت اللہ شریف سے باہر تشریف لائے تو آپ نے اس عثمان کو بلایا ابھی یہ عثمان مسلمان نہیں ہوئے تھے آپ نے کہا کہ اے عثمان یہ چابی میں تمہیں دیتا ہوں اللہ نے مجھے اختیار دیا کہ میں جس کو چاہوں اس کو دے دوں مگر میں آج گونی کروں گا جو تم نے میرے ساتھ دیا تھا یہ چابی میں تمہیں دیتا ہوں اور یہ چابی تمہاری نسلوں میں چلے گی اور جو شخص اس چابی کو تم سے لینے کی کوشش کرے گا وہ ظالم کہلائے گا حضرت عثمان بن طلحہ نے جب یہ شفقت دیکھی تو آپ نے اسی وقت دین اسلام قبول کر لیا بسرین کرام یہ فرماتے ہیں کہ یہ جو آیت ہے اس کا ایک شان نزول بھی ہے مگر اس کا حکم جو ہے وہ عام ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حکم کر دیا ہے کہ امانت تمہارے پاس ہو اس امانت کو اپنا نہ سمجھو وہ دوسرے کی چیز ہے اسی لئے حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے اس مبارک آیت کا مقصد واضح کر دیا آپ نے فرمایا لا ایمانا لما لا امانت لہو اس شخص کا کوئی ایمان ہی نہیں ہے جو امانت میں خیانت کرتا ہے جس کے پاس امانت رکھوائی نہیں جا سکتی جو دوسروں کی چیزوں کو ہڑپ کر لیتا ہے جو دوسروں کے مال کو ہڑپ کرنے میں کوئی بھی آر محسوس نہیں کرتا اللہ کے نبی علیہ السلام اس کا بھی ایمان ہی نہیں ہے تو یہ چھوٹا گناہ نہیں ہے کہ انسان دوسروں کی چیزوں کو آرام سے اپنا سمجھ لے امانتوں کو واپس نہ لوٹا ہے بلکہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ منافق کی تین نشانیاں ہیں کہ جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ گولتا ہے جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے اور تیس نے نشانی بتائی کہ جب اس کے پاس امانت رکھوائی جاتی ہے تو وہ خیانت کرتا ہے تو یہ خیانت ان گناہوں میں بڑا گناہ ہے چھوٹا گناہ نہیں ہے قرآن میں بھی منع کر دیا اور حدیث میں بھی منع کر دیا اور آج جتنی خیانت معاشے میں موجود ہے اللہ اکبر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب یہ خیانت عام ہو جائے تو بس سمجھ لو قیامت قریب ہے اور آج ہم اس زمانے سے گزر رہے ہیں خیانت کو ہم سمجھتے ہیں کہ خیانت یہی ہے کہ دوسرے نے مال دیا ہم نے اس کو واپس نہ کیا یہ خیانت ہے مگر قرآن اور حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ خیانت صرف یہ نہیں خیانت اور بھی بہت سے چیزیں ہیں خیانت کا ایک مشہور مطلب تو یہی ہے کہ کسی نے ہمارے پاس اپنا مال رکھوایا ہم نے وہ مال اس کا اپنے پاس رکھ لیا پھر ہمیں اس نے واپس مانگا ہم نے کہا نہیں یہ دیرا نہیں کئی مرتبہ انسان سفر کرتا ہے تو سفر کر رہا ہوتا ہے باہر کے ملکوں سے لوگ اس کو کوئی چیز دیتے ہیں کہ یہ امانت میں آپ کو دیرا ہوں آپ میرے اہل خانہ کو ملک میں پہنچا دیجئے گا تو یہ بھی امانت ہے اگر وہ ادھر پہنچاتا نہیں تو یہ خیانت ہے اور یہی اصل مطلب ہے اس مبارک آیت کا کہ اللہ نے حکم کر دیا کہ تم امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچاؤ اور جب تک مسلمانوں میں خیر تھی اس چیز کا بڑا خیال لکھا جاتا تھا کہ جس کی امانت ہو اس کو دے دی جائے نبی علیہ السلام کے القاب اسلام سے پہلے کے دو بڑے القاب تھے ایک آپ کو صادق کہا جاتا تھا کہ زبان میں آپ کی سچائی ہوئی تھی اور دوسرا آپ کو امین کہا جاتا تھا امانت دار کہ اس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جو کچھ رکھوا ہوگے کبھی بھی اس پہ خیانت نہیں ہوگا اور امانت کا اتنا لحاظ کہ قریش جو تھے وہ آپ کے جان کے دشمن بنے رہے ہیں آپ کی جان لینے والے ہیں ان سے بچ کے آپ ہجرت کر رہے ہیں ہجرت سے پہلے آپ جتنی امانت کا انہی قریش والوں کی تھی وہ عدرت علی کے سپرد کر رہے ہیں کہ میں مدینہ چلے جاؤں گا تو یہ امانتیں میرے پاس رہ جائیں گی تم ان امانتوں کو ان کے اہل تک پہنچا جائیں جناچے کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ عرب کا ایک آدمی تھا بڑا تاجر تھا سال میں ایک مرتبہ ضرور یمن کی طرف اور شام کی طرف سفر کرتا اور وہاں سے سامان تجارت خرید کر اور واپس لے آتا اپنے ملک میں کئی مہینے وہاں رہنا پڑتا کچھ عرصہ تو وہ جاتا رہا پھر اسے ضرورت محسوس ہوئی کہ مجھے شادی کرنی چاہیے اتنے مہینے بیوی کے بغیر رہنا مشکل تو اس نے جہاں دوسری جگہ تجارت کرنے جاتا وہاں دوسری شادی کر لیے پہلی بیوی کو نہیں بتایا کہ اس کے دل میں آیا کہ اس کو غم ہوگا اور بتانا کیا ضروری ہے کہ وہ بیوی ادھر ہے یہ بیوی کی دھر ہے جب شادی کر کے چند مہینے بعد لوٹا اور اپنے گھر آیا گو کہ بیوی کو بتایا تو نہیں تھا مگر بیویوں کو بتا چل جاتا ہے وہ کیا کہتے ہیں بدلے بدلے میرے سرکار نظر آتے ہیں تو بیوی کو احساس ہو گیا کہ جی کوئی گڑھ بڑھ ہے ضرور تو بیوی نے ایک بڑی عورت سے کہا اب یہ جب واپس جائیں گے تو تو نے وہاں جا کے دیکھنا ہے کہ کیا حالات ہیں جب یہ واپس گئے ادھر بڑی عورت کے پیچھے گئی اور اس نے آکے خبر دی کہ ہاں تیرے خامن میں دوسری شادی کر لی بڑا غصہ اسے آیا بڑا غم اسے ہوا مگر اس نے سوچا کہ میں اس کو نہیں بتاتی کہ مجھے پتا چل گیا کہ اگر میں بتا دوں گی تو اب یہ واضح ہو جائے گا اور پھر جو وقت وہ مجھے دے رہا ہے اس میں اس کو سو فیصد پھر انصاف کرنا پڑے گا اس کو پورا حقوق مل جائیں گے اس کو دوسری کی نہیں گے تو وہ بھی نہیں دینا چاہتی جائے گا تو اس نے اس کے اوپر ظاہر نہیں کیا کہ مجھے پتا چل گیا اللہ کی شاد چندی سال میں اس تاجے کا انتقال ہو گیا بڑا تاجے تھا جب اس کی جائے داد کو براست کو تقسیم کیا گیا تو اس بیوی کے حق میں اس بیوی کی قسمت میں کوئی آٹھ گولے سونا اور چندی کے آئے ہیں کتنی براست ہے اب پوری دنیا میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ یہ جو بیوی ہے یہ ایک نہیں ہے دو ہیں صرف یہ بیوی خود جانتی تھی کہ جی بیویاں دو ہیں ایک نہیں ہے اور اگر اصولی بات دیکھی جائے تو یہ آٹھ گولوں میں سے آٹھ میرے نہیں ہیں بلکہ شریع اعتبار سے اس میں چار میرے ہیں چار اس والی کے ہیں تو کیونکہ امانت داری تھی اس عورت میں اس نے کہا کہ یہ چار میرے اوپر حرام ہیں چار میرے نہیں ہیں یا اس کی امانت ہے اس ہی بڑی عورت سے کہا کہ یہ چار بورے سونے اور چاندی کے لے جاؤ اور اس عورت سے کہو کہ تیرا خوابت وہاں بہت ہو گیا وراست میں تیرا حصہ یہ چار بورے سونے اور چاندی اللہ حبت وہ عورت گئی وہاں پہ اور اس نے اس عورت کو اس دوسری بیوی کو بتایا کہ یہ جو پہلی بیوی ہے اس کے حصے میں آٹھ آئے تھے اس کو صرف پوری دنیا میں بتاتا کہ تُو دوسری ہے اس لئے اس نے امانت کا خیال رکھتے ہوئے تیری امانت تجھ تک پہنچا تو امانت کا اتنا خیال رکھا مگر عجیب بات یہ ہے کہ اس دوسری نے بھی آگے سے کہا کہ سچی بات یہ ہے کہ آخری مرتبہ جب میرا یہ خوابت واپس گیا تو اس نے مجھے طلاق دے دی تھی تو میرا بھی اس چار برحق نہیں ہے یہ چار اسی پہلی والی تھی تو امانت میں خیانت سے بچنے کا کیا عجیب دور تو خیانت کی ایک قسم تو یہ ہے کہ انسان کے پاس دوسرے کا مال ہو اور وہ دوسرے کا مال اس کا واپس صحیح سلامت لوٹا دے مگر امانت میں خیانت کی اور بھی قسمیں ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ کسی انفرادی شخص کا مال میں نے لے لیا اب میرا حق بنتا ہے کہ میں اس کو واپس کروں یہ اس کا حق ہے مگر کسی طرح جو چیزیں پبلک پراپرٹی ہوتی ہیں حکومتی چیزیں ہوتی ہیں جو چیز ایک بندے کی ملکیت نہیں کئی ساروں کی ہوتی ہے یہ بھی امانت ہے ہم سمجھتے ہیں کہ پارکوں میں جائیں اور جہاں سو پھیڑ دیں تو کسی کبھی وہ کوئی بھی اس کا مالک نہیں حکومت مالک ہے تو پھر بھی ہم امانت میں خیانت کر رہے ہوتے ہیں باہر لگے وے روڈوں کو خراب کرتے ہیں امانت میں خیانت ہے تو جو حکومتی چیزیں ہوتی ہیں جو اداروں کی چیزیں ہوتی ہیں وہ بھی امانت میں خیانت ہیں اس لئے ہمارے اقابری مدرسے میں ہوتے ہیں مدرسے میں کئی کئی سال دست دستہ بیس بیس سال گزر جاتے تین وقت کھانا بچوں کے لئے بنتا مگر ان استادوں کو بیس سال میں ایک مرتبہ بھی مدرسے میں کھانے کی نوبت نہیں آتے کہ دیس پہ حق ہمارا نہیں ہے یہ حق پر کیا ہے اس کو بھی خیانت کہتے ہیں تو ہمارے اقابری اس چیز کا بھی بڑا احتیاط کرتے ہیں یہ بھی خیانت ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو دور جلافت تھا حضرت علی رضی اللہ عنہ ملنے کے لئے بشریف کھانا شام کا وقت تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جہاں اپنی وہ جو جگہ تھی دور خلافت میں جہاں تشریف پرما ہوتے تھے جو آپ کی جگہ بنیوی تھی وہاں تشریف پرما تھے حضرت علی رضی اللہ عنہ نے تشریف لائے اور آ کر آپ کے پاس بیٹھ گئے حضرت عمر نے سوال کیا کہ اے بھائی تم جو آئے ہو کیا کسی حکومتی معاملے پر گفتگو کرنے آئے ہو یا تم مجھ سے کوئی پرسنل کوئی انفرادی معاملہ ڈسکس کرنے آئے ہو حضرت علی رضی اللہ عنہ نے ارز کیا اے امیر المومنین میں اپنا کوئی انفرادی مشورہ آپ سے کرنے کے لئے آیا ہوں یہ بات سنتے ہی اس وقت جو دیا جل رہا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس دیئے کو بجھا دیا حضرت علی نے ارز کیا اے امیر المومنین مہمان کے آنے پہ دیئے کو بجھاتے ہیں یا دیئے کو جلاتے ہیں آپ نے فرمایا ہاں مہمان کے آنے پہ دیئے کو جلاتے ہیں مگر یہ دیا جو ہے اس وقت اس حکومتی دفتر میں بیٹھا ہوا اگر حکومتی امور پہ گفتگو نہیں کرنی تو یہ دیا جلنا جو ہے یہ خیانت ہے اس لئے اس لئے یہ کو نہیں جلا سکتا تو ہمارے اقابرین نے عجیب و قریب مثال چھوڑ دی سمجھا دیا کہ اس مبارک آیت تک کیا مطلب ہے کہ ان اللہ یعمرکم کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم کرتے ہیں ان تودل امانات الہا تو امانات جو ہیں امانتوں کو اُن کے اہل تک پہچا آج خیانت رواج بن چکا ہے اور خیانت جو ہے ایسا لگتا ہے گناہ ہی نہیں یہ سچی بات یہ ہے کہ خیانت پڑے گناہ ہونے سے گناہ یہ وہ گناہ جو انسان کو منافق بنا دیتا ہے اللہ یہ وہ گناہ جو ہمارا ایمان چھین لیتا ہے لا ایمان لہو لا ایمان لمن لا امانت اس کا تو کوئی ایمان ہی نہیں اللہ کے نبیر جس کے اندر امانت دار ہی نہیں ہے تو خیانت کی ایک قسم تو یہ ہے کہ ایک آدمی مجھے کوئی چیز دے اور میں اس کو واپس نہ کروں یہ خیانت ہے مگر خیانت کی ایک قسم یہ ہے کہ جی کوئی حکومتی چیزیں ہیں کوئی ادارے کی چیزیں ہیں ان چیزوں میں سے انسان غلط استعمال کرتا ہے ذاتی استعمال کرتا ہے پکڑا دیا خیانت کی ایک اور بھی قسم حلی سے بات پیانت ہے اور وہ خیانت کیا ہے کہ انسان کسی عہدے پر ہو اور وہ دوسروں کو مختلف عہدے دے سکتا ہو ان عہدوں پہ اگر غلط شخص کو رکھ لیتا ہے اہل شخص کو ان عہدوں پہ نہیں رکھتا یہ بھی خیانت ہے اور آج بازار درم ہے اس خیانت کا بس ہم انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرا کوئی جاننے والا جو ہے وہ کسی اہم عوضے پہ آ جائے اب میں جیسا بھی ہوں مجھے نوکری مل جائے اور یہ بڑا امتحان ہوتا ہے ہم سمجھ دیں گے یہ امانت نہیں اللہ حق نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے جس شخص کو کوئی ذمہ داری دی جائے اور وہ اہدے بغیر اہلیت کے دوسروں کو دے دے اللہ کی لانت ہے اس پر جس شخص کو کوئی ذمہ داری دے دی جائے اور وہ اہدے بغیر اہلیت کے دے دے اللہ کی لانت ہے اس شخص پر اس شخص کا نہ کوئی فرض قبول ہوگا نہ اس کی کوئی نفلی عبادت قبول ہوگی یہاں تک کہ وہ جہنم کے گھڑوں میں چلے جائے گا ہم ہم سمجھتے ہیں کوئی بڑی بات آتا ہے کہ دیر اہل کو کسی بھی قسم کا عہدہ دے دے تو نبی علیہ السلام نے اس سخت سخت حدیثوں میں سے ایک سخت حدیث یہ ہے شاید کسی اور گناہ پر ہوتی نہیں سکتا جتنی اس گناہ پر کہ انسان کے پاس عوضہ ہو اور وہ دوسروں کو ایسے لوگوں کو عوضے دے دے کہ جو اس کے اہلیتے ہیں ہمارے عقابل میں کبھی بہت زیادہ 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 نانچے اور تصبر کے اندر یہ تو مشائق اجازت و خلافت دیتے ہیں یہ بھی ایک امانت ہے عام طور میں جب مشائق کسی اپنے متعلقین میں سے کسی کو اجازت دیتے ہیں کسی اب دین کا کام کرو اس وقت اجازت دیتے ہوئے مشائق میں یہ رواج ہے کہ وہ اجازت دیتے ہوئے یہ والی آیت پڑھتے ہیں کہ اللہ نے حکم کیا ہے کہ امانتیں ان کے اہل کو دی جائیں تو یہ اجازت و خلافت جو ہے یہ بھی ایک بہت بڑی امانت ہے بہت بڑی امانت ہے اسی طرح یہ جو قدارے ہوتے ہیں دگریان دیتے ہیں چاہے وہ دنیا بھی لگنیاں ہیں چاہے وہ دین کی لگنیاں ہیں یہ بھی بہت بڑی امانت ہے کہ کسی کو آپ کہیں کہ یہ اتنا تعلیمی آفتہ ہے اور در حقیقت وہ اتنا تعلیمی آفتہ نہ ہوئے چنانچہ ہمارے اکابری اگر کوئی عالم بن جاتا ہے اور یہ آج سے کچھ اک سے پہلے کی بات تو دعلوم کے اندر آٹھ سال کا یہ عالم کا کوش مکمل ہو جاتا تو تو اس کو لگنی نہیں دی جاتا ہے کہ اکابریم یہ کہتے ہیں کہ علماء کے لیے ایک کتابیں ساری پڑھ لینا بھی ضروری ہے اور علماء کی صفت یہ ہونی چاہیے کہ ان کے اندر تقوی اور خدا خوفی ہونی چاہیے اور یہ تقوی اور خدا خوفی کتابوں سے نہیں آتا یہ اللہ والوں کی صحبت میں آتا ہے تو دعلوم کے شروع کے پچاس سال ایسا رہا کہ جو طالب علم آلد بن جاتا آٹھ سال مکمل کر لیتا اس کے بعد اس سے کہا جاتا کہ کسی اللہ والے کی صحبت میں ایک پورا سال بزاروں وہ کہیں گے کہ ہاں اس میں نیکی تقوی ہے اس کے بعد اس کو یہ آلد کے لیے لیے جاتا ہے تو کابریم نے اس چیز کو بڑا خیال کیا کہ کسی کو عہدہ ایسے نہ دیا جائے کہ یہ عہدہ اس کا اہل نہ ہو تو انسان اس عہدے کا اہل نہ ہو حضر مفتی محمد حضر مفتی رشید احمد رحمت اللہ علیہ آپ نے کسی اپنے شاگرد کو اجازت و خدا پر دی اس شاگرد نے بہت ہی شرمندگی کا اظہار کیا اور انہوں نے کہا کہ میں اس کا اہل نہیں ہوں حضرت نے فرمایا کہ تُو اس کا اہل ہے اگر میں ایسے لوگوں کو دے دیتا جس کا بس میرے دل میں ہی آتا اور اہلیت نہ دیکھتا تو سب سے پہلے اپنے بیٹے کو دے دیتا تجھے دی ہے تو یہ اسی لیے ہے کہ تُو اس کا اہل ہے حضرت شیخ شہاب الدین صحروردی رحمت اللہ علیہ اس امت کے بڑے بزرگ گزرے ہیں آپ کھانکہ تھی اور کھانکہ پہ لوگوں کا آنا جانا رہتا تھا اور کچھ لوگ کئی سال سے حضرت نے خدمت میں تھے یہ باتی تذکیہ نفسی اکنا اور اللہ کا قرب سے اکنا اور اس سلسلے میں حضرت کے ساتھ کھو چڑے وی رہے تھے ایک صحاب ایک آلیف دین باہر سے آئے اور آئے اور حضرت کے پاس تین دن پھیلے اور تین دن بعد حضرت نے ان کو اجازت و خلافت عطا کرتا سارے بڑے حیران کہ ہم سالوں سے حضرت کی حضرت اور ہمیں اجازت نہیں ہوئی اور یہ کوئی باہر سے ہاتھ نہیں آیا تین دن حضرت کے پاس ٹھائے اور تین دن میں اس کو اجازت نہیں ہوئی تو لوگوں کے ذہن میں سوال ہوتا ہے کہ یہ ایسا تو نہیں کہ جو اس کا اہل نہیں ہے اس کو عطا کر دی ہے امانت میں کہیں خیانت تو نہیں ہو گئی کنانچہ کسی کہنے والے نے حضرت سے جا کے آس کر رہے ہیں کہ حضرت یہاں اتنے لوگ سالوں سے یہ سیکھ رہے ہیں آپ سے یہ باطن کا تذکیہ سیکھ رہے ہیں یہ اللہ اللہ سیکھ رہے ہیں یہ اچھے اخلاف سیکھ رہے ہیں اتنے سالوں سے رہنے والا اس کو اجازت نہیں ملی اور یہ تین دن میں آنے والے کو اجازت آپ نے دیتے ہیں حضرت نے فرمایا بل بل سوال صحیح ہے کہ کہیں امانت میں خیانت تو نہیں ہو گئی اس کا جواب دوں گا جنانچہ چند دن اور گزرے حضرت نے اپنے خادم سے کہا کہ بہت ساری مرگیاں لے ہیں ایسے دیئے بہت ساری مرگیاں مگوا کریں اور بھی تنی ساری مرگیاں مگوا کر اور اپنے خادم سے کہا کہ اس وقت جتنے بھی لوگ ہیں نا یہاں پہ خان کام ان کو ایک ایک مرجی دے دی جائے جتنے بھی لوگ آئے ہوئے تھے سب کو ایک مرگی دے دی کئی سارے لوگ سب کو ایک مرگی اور حضرت نے سب سے مخاطب ہو کے کہا کہ دیکھو یہ مرگی تمہیں اس لیے دی گئی ہے کہ تم اس مرگی کو زبا کر کے اپن مطبخ میں جبا کرنا مگر ایک شرط ہے زبا کرنے کی وہ یہ ہے کہ جب تم زبا کر رہے ہو تو ایسی جگہ پہ جا کے زبا کرنا جہاں تمہیں کوئی نہ دیکھ رہا سب نے کہا باقی حضرت کا حکم ہے کہ مرگی وہاں زبا کرنی ہے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہے تو کوئی مسجد کے پیچھ چلے گیا کوئی درخ کی اوٹ میں چلے گیا کوئی باہر چلے گیا کوئی دور چلے گیا ساروں نے اس کو زبا کر لیا اور ایسی جگہ پہ زبا کیا جہاں کوئی دیکھ رہا ہے یہ جو صحاب جن کو اجازت و خلافت دین دن میں مل گئی تھے انہوں نے زبا نہیں کیا باقی سارے ایک کر کے زبا کر کے حضرت کے سامنے تشریف لاتا حتیٰ کہ وہ بھی آ گیا اور آ کر بڑے افسوس سے کہا کہ حضرت آپ کا حکم پورا ہے ساروں نے بھی دیکھا کہ یہ اجازت و خلافت دیوی ہے اور حضرت کے منہ چھوکتہ حکم نہیں پورا کر سکتا حضرت نے فرمایا کہ کیا ہوا نہیں کر سکے اس کو زبا مالکہ زبا کرنے کی نیت تو دی مگر آپ نے حکم فرمایا تھا کہ ایسی جگہ زبا کرنا ہے جہاں کوئی نہ دیکھ رہا ہو حضرت جہاں جاتا مجھے اس چیز کا بہت شدت سے احساس ہوتا کہ اللہ رب العزت مجھے دیکھ رہے ہیں اس کے زبا کرنے سے رکھا حضرت نے سب کو بتایا کہ اس کو اللہ کا اتنا استہزار ہے اس وجہ سے اس کو جلدی اجازت دے تو اجازت و خلاف پر غلط انہیں کو دے دینا جو اس کا اہل نہیں یہ بھی خیانت ہے آج سے کچھ ارسل رہے دیں ہمارے مخلق بڑے مزرگ ہیں ٹیکسی ناغ میں رہتے ہیں نظرت خاجہ خان محمد رحمت اللہ علیہ کے بڑے پڑے پانس ان کے پاس جانا ہوا تو انہوں نے بھی یہی رفت کو فرمائے کہ غلط شخص کو اجازت دینا نہ اقلن صحیح نہ شرعن صحیح کہ غلط بندے کو اجازت دے دیا تو انسان نے اپنا نقصہ کری اللہ کی لعنت کا حکدار بند گیا جہنم میں جانے کا اللہ کی نبی نے فرمایا کہ غلط بندے کو عہدہ دے دیا تو اللہ کی لعنت ایسے بندے پر نہ اس کا فرض قبول نہ اس کا نفل قبول اور نہ اس شخص میں کوئی عبادت قبول یہاں تک کہ وہ جہنم میں جلے جائے تو خیانت کی مختلف قسم ہے خیانت کی ایک قسم یہ ہے کہ انسان دوسروں کا مال واپس نہ کرے ایک قسم یہ بھی ہے کہ اجتماعی مال کو غلط استعمال کرے ایک قسم یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو عہدوں کا اہل بنا دے جو اس کے اہل نہیں ہیں ہمارے سلسلہ کے بزرگ گزریں حضرت خواجہ فضل علیہ کو رحشی رحمت اللہ علیہ بڑے اللہ والد ہیں آپ نے حضرت خواجہ عبد المالک سے دے کی رحمت اللہ علیہ کے اجازت جانتے ہیں ایک بزرگ دے آپ کا بڑا شرح صدر تھا کہ یہ صحیح بزرگ مگر باقیوں کو اجازت دینے میں بہت تاپن فرما کسی کو بھی نہیں دے یہی جن کو اجازت دیتی ایک مرتبہ ان کے ساتھ سفر کر رہے تھے اور بھی لوگ سفر کر رہے تھے انہوں نئی حضرت سے ریکویسٹ کی حضرت یہ باقی بھی بہت قابل ہیں بہت اللہ اللہ کرتے ہیں بہت عبادت بزاری کرتے ہیں ان کی زندگی میں شریعت ہے زندگی میں تحجد ہے زندگی میں اللہ کی یاد ہے تو آپ ان کو بھی دے دیں کئی سارے لوگوں کے باتے ہیں آپ نے فرمایا کہ ترکتا ہوں کہ کہیں نہ اہل شخص کو عوضہ نہ دے دیا جاتا ہے کتابوں میں لکھا ہے کہ حضرت رات کو آرام کے لیے لیے دیں اور خواب میں نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے لوگوں کو یہ کہہ رہے ہیں اتنوں کو اجازت دے دیں یہ بالکل صحیح فرما رہا ہے تو کئی مرتبہ مشایق اس طب تک اجازت نہ دیتے جب تک کہ بالکل اٹھورٹی سے خبر نہ آتی تو خیانت کی مختلف قسمیں ہیں دوسروں کا مال ہڑپ کر لینا خیانت اجتماعی مال ہڑپ کر لینا خیانت غلط لوگوں کو عہدہ دے دینا خیانت اور اسی طرح نبی علیہ السلام نے ایک اور چیز کو بھی خیانت کہا ہے آپ کا مبارک اشاد آپ نے فرمایا جو مجلسوں دو بندے مل کے جو بات کرتے ہیں وہ بات بھی امانت بن جاتی ہے جو دو بندے آپس میں الگ سے بات کرتے ہیں وہ امانت ہے اب یہ بات کسی اور کو سنا دینا یہ بھی خیانت ہے کئی مطبع ہوتا ہے احسان اپنے دوست سے مشورہ کرتا ہے کہ بیٹا بگڑ گئے گا ہے بات نہیں مانتا ہے یہی یہ حرکتیں کرتا ہے اب اس نے تو مشورہ کیا اب یہ جو گفتگو اس نے آپ سے اکیلے میں کی ہے یہ اس کی امانت ہے آپ جا کے لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ کمیٹر کا ایسا ہوگا ہے یہی یہ غلط کام کرتا ہے یہ امانت میں خیانت کرتا ہے آپ نے فرمایا جو مجلے سے ہوتی ہیں یہ امانت ہے تو اس لیے اگر کسی کا گناہ آپ اگر چھپے ہوئے اس کو کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اس کے گناہ کو ضائع کر دینا بھی خیانت ہے تو جو چھپ کے غلطی کر رہا ہے اس کو چھپ کے سمجھا ہے اور جو دوسروں کو غلطی پہ دعوت دے رہا ہے تو پھر دوسروں کو بتا ہے اور جو چھپ کے غلطی دوسروں کے اگر دیکھ لیتا ہے پتہ چل جاتا ہے اور دوسروں میں وہ مشروع کرنا شروع کر دیتا ہے کہ بھئی یہ تو یوں کرتا ہے یہ تو پجر کی نماز نہیں پڑتا ہے کہ فلاں طرح کی گناہ کرتا ہے اس کو میں نے فلاں ایسی جگہ پہ دیکھ لیا تو آپ نے وہ جو کام چھپ کے کر رہا تھا اس کو لوگوں پہ ظاہر کیا ایسی یہ خیانت ہے کہ حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑھنا چھوڑ دو کہ آپ نے حکم بن ترمایا تم دوسروں کے عیبوں کے پیچھے پڑھنا چھوڑ دو تو اگر ایسا نہیں کرو گے اللہ تمہارے عیبوں کے پیچھے پڑھنا ہے اور اگر اللہ تمہارے عیبوں کے پیچھے پڑھے گا تو وہ تمہیں رسوہ ضرور کرے گا اگرچہ تم اپنے گھر میں ایک لیے تو یہ مجلس سے جو ہے یہ نہیں امانت اللہ تعالیٰ نے ایک اور خیانت کا بھی تذکرہ گیا ابھی تک چار خیانتوں کا تذکرہ ہو گیا ایک خیانت یہ کہ انسان دوسرے کا مال لے گئے اور پھر اس کو واپس نہ کرے ایک خیانت یہ کہ انسان اجتماعی مال جو ہے وہ خراب کرے اور اس کو ہڑپ کرے جیسے حکومتی مال یہ اداروں کے مال ہوتے ہیں اور ایک خیانت یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ غیر اہل بندے کو منصب پہ بٹھا دے کسی ایسے بندے کو عوضہ دے دے جو اس کا اہل نہیں چوتھی خیانت یہ کہ انسان کسی سے بات کرے کسی سے کلوز مشورہ کرے اور ان باتوں کو دوسروں میں پھیلائے اور ایک پانچویں خیانت کے پسکرہ اللہ نے اپنے قرآن میں پرنایا اور وہ خیانت کیا ہے وہ آنکھ کی خیانت ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ تمہاری آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے یہ غلط لگاہ کا ڈالنا ہے یہ بھی بڑی خیانت ہے یہ بھی انسان کے ایمان کو ظاہر کرتے ہیں یہ بھی خیانت جو ہے یہ دوسری خیانت سے بڑی مختلف ہے جب آپ کسی کا مال ہڈت کر لیتے ہیں دوسری طرح سے شور مچتا ہے کہ جی اس نے مجھ سے مال لیا اس نے خیانت کی میرا مال واپس نہیں کرتا ہے مگر یہ جو نگاہ کی خیانت ہے اس میں کوئی شور نہیں مچتا ہے یہ آپ جانتے ہیں اور آپ کا رب جانتا ہے اس لئے کئی مرتبہ انسان یہ خیانت کوئی کرتا ہے اور مرتبہ کرتا ہے سوائے ان کے دل میں خوف ہدا ہے اور یہ چھوٹی خیانت نہیں ہے ہم سمجھتے ہیں کوئی بات بات کچھ لوگوں کا تو مشکلہ بن جاتا ہے یہ خیانت کرتا ہے اور کئی مرتبہ کچھ لوگ کہتا ہے کہ ابھی کر لیتا ہوں کہ بدنظری پھر نہیں کرتا بدنظری ہے یہ ایسی چیز جتنا زیادہ کریں گے اتنا اور زیادہ کرتے رہے ہیں مرد کو مرد کو سب سے زیادہ حبست اگر کسی چیز کی ہے تو اس آن کی خیانت بہت بڑی حمد اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غلط نگاہ کا ڈالنا شیطان کے زہری لیتیوں میں سے ایک تھیر ہے اور جو شخص اس غلط نگاہ سے ڈالنے کو اپنے آپ کو روک دیتا ہے پکہ فیصلہ کر رہا ہے کہ اپنے آپ کو اس پاک کے الفاظ تبیل السلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو وہ ایمان دیتے ہیں کہ اس کی حلاوت وہ دل میں محسوس کرتا ہے یہ غلط نگاہ یہ ایسی خیانت جو ہمارے دل کے ایمان مظاہر کر دی اور آج یہ خیانت خوب ہو اس خیانت میں آگے سے کوئی ریاکشن ہی نہیں آتا ہے جتنا بھی کر بھی کر موبائل مولٹر ویڈ کے جتنی خیانت کرتے رکھتے ہیں مجھے کہ خیانت انسان کے دل کے ایمان کو ضائع کر دیتا ہے چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز چوریاں آنکھوں کی اور سینوں کے راز جانتا ہے سب کو وہ بھی 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 باز وہ بین آزاد کہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے اور آنکھوں کی خیانت سے بچنے کے لیے کوئی پولیس نہیں ہے آپ اگر خیانت کریں گے نا دوسرے کا مال ہڈت کریں گے وہ کیس کر دے گا آپ کو پولیس آپ کی نجا بھی سکتی ہے آپ کو خورٹ میں بھی جانا دیں گے اس خیانت پہ ایک ہی چیز چلتی ہے وہ ہے خوف خدا اس خیانت کا یہ نقصان ہے کہ کسی کا مال ہڈت کر لیں گے آپ تو اس مال ہڈت کرنے کی وجہ سے آپ کو خیانت بھی ہوگی مگر آپ اپنے خاندان کے اندر شاید فائدہ بھی پہنچا جائیں گے ہیں یہ مال گھر میں نکے آگے آگے ہیں یہ والی جو خیانت ہے یہ گھروں کی زندگی کو برباد کر دیتے ہیں انسان کو میاں بیوی میں تفریق کروا دیتے ہیں مال بین اولاد میں تفریق کروا دیتے ہیں یہ ایسی بری چیزیں ہیں اس لیے اس خیانت سے بچنے دار سے دہتے ہیں یہ شیطان کی تیروں میں صرف دیتے ہیں کتاب میں اکناہ بھی یہ کباب کیا لکھتا ہے عیسائیوں نے ہمیں پکڑ لیا ہے بڑے جگہ جگہ ہیں بہت زبردست انہوں نے مسلمانوں کو فتح دلوائی دیتے ہیں بڑا بلیننگ کیا کہ یہ مسلمانوں کا سب سے بڑا مجاہد ہے اس کو پکڑ لیا ہے تو بہت بلیننگ کے بعد عیسائیوں نے آفترکار آکے ان کو پکڑ لیا ہے اور پکڑ کر ان کو لے گئے اپنے پاس اب بادشاہ نے اس کو اپنے پاس رکھا تھا کہ یہ بڑا زبردست شفائی مسلمانوں کا ہے بادشاہ کے جو لوگ تھے سپے سال آردہ اس نے کہا کہ بادشاہ نے ابھی آپ کے قابوم ہے وہ کسی طرح سے عیسائی بنانے اگر یہ عیسائی بن جاتا ہے ہماری فوج حروج پر چلی جائے بادشاہ نے ٹھیک ہے بڑے آرام سے بادشاہ نے اس نے کہا کہ ٹھیک ہے یہ مسلمان جو سپاہی ہیں جو تابعی تھے ان کو بلائے اور بلا کے کہا کہ دیکھو اگر تم عیسائی بن جاتے ہو تو ہم تمہیں اتنے اتنے لاکھ دینار کریں تو تم آرام سے یہ قبول کرلو تم کیا تمہاری ساتھ نسلیں عیاشی کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ مجھے تمہارا دین قبول نہیں ہے مجھے اپنا دین قبول کرلو بادشاہ نے دیکھا کہ اتنی بڑی آفر جو میں نے دنیا میں کسی کو نہیں کی اس کو کی ہے اور اس نے اس کو ریجیکٹ کر دیا تو بادشاہ کو وہ اور اچھا رہا جاتا ہے بادشاہ نے بڑا سوچا اور بہت سوچنے کے بعد بادشاہ نے کہا کہ اب اس کو ایک ایسے آفر دوں گا جو وہ ریجیکٹ نہیں کر سکتے اور وہ کیا آفر دی بادشاہ نے اسے کہا میرا جو یہ سب سے بڑا صوبہ ہے نا اس صوبے کا ہم تجھے گبرنر بنا دی ساری جنگیں تجھو نہیں کر رہا ہے نہ تو حکومت کرنا چاہتا کرو مسلمانوں میں تجھے یہ موقع نہیں ملنا تھا کہ تجھے گبرنر بنا دے ہم تجھے یہ موقع دے اب عیسائیت قبول کرنے اور میں فرمایا کہ نہ مجھے عیسائیت قبول لے نہ تیرا صوبہ قبول لے اب بادشاہ پریشان ہے کہ جو سب سے بڑی میں آفر کر سکتا تھا وہ بھی اس میں رجل کرنے تھا اتنے میں بادشاہ کی ایک بیٹی نوجوان کی مبصورت کی اس نے آگے دیکھا میرا والد میں پریشان ہے پوچھا کیا ہوگا اس نے کہا یہ مسلمان کو ایک نوجوان ہو جاہے تھا کئی دن سے بڑی بڑی اس کو آفر کر چکا ہوں یہ مسلمان ہو جاہے تھا اور یہ ہے کہ اپنے موقعوں سے ایک لمحے کے لیے ملیتا ہے اس شہزادی نے کہا کہ اببا ہوتا ہوں یہ کام میرے سکرد کی میں آپ کا یہ مسلمان ہو جائے تھے آشانہ تو بہت اچھا بیٹا کر کے بکھا ہوں اس نے خوب بندھن تھے اور خوب اچھے کپڑے پیٹھ تھے اور اتنے بندھن تھے اس نے کہا کہ آج سے اس کا کھانا دربار کے لوگ لے کے نہیں جائیں گے میں اس کے سامنے کھانا رکھتا ہوں کھانا لے کے جا رہے تھے اس کے سامنے رکھتے تھے اور پھر عجیب و غریب دل لبانے والی بات جائے تھے اور تیری خوبصورت شہزادی تھے اور یہ نوجوان یہ آنکھ اٹھا کے بھی نہ دے تھے تینوں وقت ہوں نے لے کے گئی تینوں وقت اس نے آنکھ اٹھا کے دیکھا اس نے کہا کتنا ایک دن بچ گیا کتنا بچوں بہتے ہیں کہ ہر انسان جاں گا مرد کی خسندت کیا ہے اس کی نگاہ و سب کابو ہو گئی اور نگاہ جب کابو میں نہیں پھر آگے کچھ بھی کابو ہو گئی اگلے دن پھر گئی پھر اسی طرح کھانا لے کے پھر دل لبانے والے 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 اللہ تعالی ہم سب کو ایسی امانت داری عطا ہے چنانچہ چالیس دن بعد اس عورت کی بھی ہمت دوٹ گئی انہوں نے کہا تُو مرد ہو یا کیا ہو انسان ہو یا کچھ اور ہو صاف صاف بات کرتی کہ چالیس دن سے تیرہ دل اُبھانے کی کوشش کرنی اور تُو نے ایک مردہ میری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا اس نے ایک جواب دی میرے مالک نے قرآن میں آنکھوں کو نیچے رکھنے گا ہوں اس لئے آنکھوں کو اٹھا سکتا یہ قرآن کی آیت اس نے پڑھی اس لڑکی کے دل پہ رولیوں کی طرح مجلی کی طرح وہ آئے اللہ نے حکم دیا ہے کہ آنکھوں کو نیچے رکھنا ہے اس نے کہا کہ تم لوگ سچے ہوئی مسلمان اس لئے آج میں تیرا دین قبول کرتی وادشاہ کی شہزادی نے دین اسلام قبول کیا اور وہ شہزادی پھر ذریعہ بنی اس مسلمان مجاہد کا عیسائیوں کے نرے سے نکل کے واپس مسلمانوں میں پہنچا تو ایک امانتداری آنکھوں کی امانتداری ہے اس نے یہ امانتداری کر لی اس نے اپنے ایمان کو بچا جاتا ہے یہ امانت ہے یہ خیانت کرنا یہ قناہوں میں سے بڑا پشا ہے کوئی شخص خیانت کے ساتھ اللہ والا ملت سکتا ہے چاہے جتنے سجدے کر لے جتنی تصویحات کر لے جتنی اور عبادتیں کر لے جب تک اس کے اندر امانتداری نہیں آئے وہ خیانت سے نہیں بچے گا تب تک وہ اللہ والا نہیں بچ سکتا اللہ تعالی ہمیں امانتداری حصیب فرمائے اور ہمیں اپنے اولیاء کے راستے پر چلنے توفیق کتاب درمائے یہ کتاب درمائے اور م کے فهمزنگیو فرمائے تر محفظین ہے آنکس کو بڑھانے جو دنیا میں ہے تِس سیحط کے وقت ہی آد رہ رہا کر لے تر دیر کے لئے اپنے برنوں کے ا معافی اندر برستا آپ کو بڑھانے صافتے رہے موسیقی 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 میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محبوس فرما اللہ آپ کی محبوس نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا میرے مالک ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما اللہ آج کی اس توبہ کو قبول فرما اللہ جو گناہ راتوں پہ کی انہیں معاف فرما اللہ جو گناہ چھت کے کیے اللہ ان گناہ کو بھی معاف فرما اور اے اللہ جو گناہ فہفلوں پہ کیے اللہ ان گناہ کو بھی معاف فرما اللہ جو گناہ یاد ہے اللہ ان گناہ کو بھی معاف فرما اور اے میرے مالک جو گناہ کر کے بھول گئے اللہ ان گناہوں کو بھی ماں فرما میرے مالک ہم آپ کی نافرمانی نہیں کرنا چاہتے میرے مالک ہم کمزور ہیں اللہ کبھی شیطان کی باتوں میں آ جاتے ہیں اللہ کبھی اپنے نفس کے شکنجے میں آ جاتے ہیں میرے مالک ہمارے لیے گناہوں سے بچنا بڑا مشکل کام ہے اللہ آپ کے لیے گناہوں سے بچانا آسان ہے اللہ ہم گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما غم حیات کے سائے نصیب نہ کرنا کسی غریب کو دل کا غریب نہ کرنا میں امتحان کے قابل نہیں میرے مولا مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا اللہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما اللہ آپ کو راضی رکھنا چاہے ہیں اللہ بس اس قابل نہیں ہے اللہ راضی ہو جائے اللہ راضی ہو جائے میرے مالک راضی ہو جائے اللہ اگر آپ نے راضی نہیں بھی ہونا اللہ پھر بھی راضی ہو جائے اللہ رحمت کا مام نہ فرما اللہ رضی نہ بھی ہو لسکا اللہ مگر تیرے نیکوں میں آیا بیٹھا اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمارے بھی مردہ دنوں کو زندہ فرما اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمیں بھی نیکی نصیب فرما اللہ ان نیکوں کی برکت سے ہمیں بھی جناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما اللہ اپنی رحمتوں کا سائے عطا فرما اللہ اپنی رحمتوں کا سائے عطا فرما اے اللہ گناہوں سے پاک زندگی نصیب فرما اللہ آپ کے محبوب نے مروایا خیامت کے دن سب سے زیادہ مسکین کوشکس ہوگا نیکیوں کے دھیر لے کے آئے گا مگر لوگوں کے حقوق اس نے نہیں ادا لیے ہوگے لوگ ایک ایک کر کے آتے جائیں گے اپنی حقوق لینے کی مد میں نیکیاں اس کی ختم کرتے جائیں گے حتیٰ کہ وہ نیکیوں سے اتنا خالی ہو جائے گا اللہ رب نے صدق اسے جہتاں پڑا اے اللہ رحمت کا معافہ فرما اللہ قیامت کے دن کی مسکینی سے محفوظ فرما اللہ قیامت کے دن کی پریشانی سے محفوظ فرما اللہ قیامت کے دن کے حساب سے محفوظ فرما اللہ کال ہے جو آپ کے سامنے اپنا حساب پریش کر سکے اللہ ہمارا تو حساب بھی پورا نہیں اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اللہ ہمارے حال پر رحم فرما اللہ قیامت کے دن کی سخت سے محفوظ فرما اللہ آپ کے محفوظ فرما خیافت کے دن کچھ ایسے خوش قسمت لوگ ہوں گے جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اللہ انہیں دیکھ کر مسکرائے گے وہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائے گے میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما اللہ ہمیں بھی ان میں شامل فرما میرے مالک رحمت کا معافہ فرما اللہ حساب کو آساد فرما اللہ حساب کو آساد فرما میرے مالک جیسا آپ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں اے اللہ ہمیں ویسا بندے کی توبی تکا فرما اللہ ہمارے حال پر محفوظ فرما لا ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی لان دیجئے لا ایک رحمت کی نگاہ ہم پہ بھی لان دیجئے میرے مالک تیری ایک نگاہ کی بات ہے میری زندگی کا سوال ہے لا رحمت کا معافہ فرما لا رحمت کا معافہ فرما میرے مالک جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہے لا ان کی پریشانیوں کو دور پرما لا جو گھر بار کی وجہ سے پریشان لا ان کی پریشانیوں کو بھی دور پرما لا جو رزق اور کاروبار کی وجہ سے پریشان لا ان کی پریشانیوں کو بھی دور پرما لا جو صحت کی وجہ سے پریشان لا ان کی پریشانیوں کو بھی دور پرما اللہ جو اپنے اولاد کی وجہ سے پریشان اللہ ان کی پریشانوں کو بھی دھول پرمان اللہ بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے اللہ بندہ جب پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوڑتا ہے اے بے قصوں کی دستگیر اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے اے خالی جھولیوں کو بھر دینے والے اے مشکل میں پڑھے ہوں کو مشکل سے نکال دینے والے میرے والک رحمت کا باپنا پرمان اللہ اٹھکے میں کاموں کا ہونا آسان پرمان اللہ اُلجھے میں کاموں کو اپنی رحمت سے سلجا میرے والک اپنی رحمت سے سلجا اے اللہ تیرے قریب بندے ہیں مسکیٹ بندے ہیں نہ تیرے در پہ حاضر ہیں اے اللہ امید لے کے حاضر ہیں اللہ امید میں نہ کام نہ فرمان اے اللہ اُس بندے پہ کوئی حسرت نہیں جو کسی اور در سے خالی آدھ جائے اللہ حسرت تو اس پر ہے جو یہاں آپ کے در پہ آیا ہے اور یہاں سے بھی خالی ہاتھ لوٹیں اللہ خالی ہاتھ لوٹنے سے محفوظ فرمان میرے والک ہم پی رحمتوں کا سایا اتا فرما اللہ پی رحمتوں کا سایا اتا فرما مرے والک آپ کے قرآن پاک میں فرمایا اور تم سوالی کو انکار نہ کرو اللہ ہم جیسے کمزوروں کو حکم ہے کہ سوالی کو انکار نہیں کرنا اے میرے والک ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہے لا ادکار نہ کیجئے ریالة اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما لا اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ان کو بھی دعاؤں مشامل فرما اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں مشامل ہے اللہ ان کے دنوں کے غموں کو بھی دور فرما اللہ اپنی رحمت کا باب فرما اللہ میرے احمد کا مام نہ فرما اللہ ہمارے دین و حرم کی حفاظت فرما اللہ ہمارے اس قلع کی حفاظت فرما اللہ ہمارے اس شہد کی حفاظت فرما اللہ ہمارے بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما اے میرے مالک جہاں مسلمان ظالموں کے ظلم میں پس رہے ہیں اے اللہ اپنی تستگیری نصیب فرما اللہ اپنی خاص بدد نصیب فرما میرے مالک ہمارے دین و حرم کی لفاظت فرما اے اللہ ہمارے عزیز اقارف اشتدار مشایخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے قوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں اللہ ان سب کی مخفرت فرما اللہ جن کی مخفرت فرما دی اپنے قرب کے آلہ درجات نصیب فرما اے اللہ یہ اتحانات کی دن ہے علماء مدارس میں بھی اور سکول و کالیجوں میں بھی مدارس میں اتحانات میں مشغول ہے اے اللہ انتحان دینے والے بچوں کی بازت فرما اے اللہ ان کو اپنے اتحانات میں کامیاب فرما لہا دنیا اور آخرت کے ہر اتحان کو آسان فرما ربنا تقبل منا انکا انتا السبیل علی سملینا انکا انتا التبا والوحی وسلم اللہ تعالی لحمیب سیدنا محمد وعلا آلہ و اصحابہ اجمعین نے رحمت کیا ارحم الروحی دو اعلانات ایک پہلا اعلان تھا انشاءاللہ اگلی بدھ کو عورتوں کا جو مہانہ بیان ہوتا ہے وہ اگلی بدھ کو تو پہلے میں بجے ہوگا اپنے کھروں کی خواتین کو ضرور بھیجیں اسی جدہ پہ انشاءاللہ تو پہلے میں بجے ہوگا تو ضرور اپنے پہلے میں بجے ہوگا ہوتا ہے کہ انشاءاللہ ضرور بھیجیں دوسرا اعلان یہ ہے کہ جیسے میں پشلی ہفتے اعلان کیا گیا تھا انشاءاللہ سات اپریل کو یعنی اس ہفتے کی رات نہیں بلکہ اس سے اگلے ہفتے والی رات ہماری ادارے میں انشاءاللہ خطر مخارش کی تقریب ہے یہ بیان اور یہ تقریب ہے وہ یہاں نہیں ہوگی بلکہ یہی پہ قریب قرآنی روڈ پہ ریڈیسن لون ہے اس ریڈیسن لون ہے انشاءاللہ تقریب ہوگی حضرت مزید محمد رفی عثمان جن صاحب دام برکاتوں میں انشاءاللہ تشریف لانا ہے تو آپ سب حضرات بھی تشریف لائے اور ادارے میں جاندے میں جیسے بھی لوگ ہیں ان کو بھی ضرور لے کے آئے کہ اس مخارش شریف کی حدیث کیلئے ایک ارباکار مبارک حجلس ہوگی اور پھر اقابلین کی بھی موجود ہوتی ہوگی تو ضرور ضرور اس میں شاہدل ہو کہ ایسے موقع بار بار حاضر مہاں ایسے موقع بار بار نہیں گلتے کہ آپ سب حضرات سے اس مجلس مدعا پر اس مجلس پر شریف ہونے کی پور زور آپ سے درخواست ہے جزاں کو خط بخاری کے زلسلے میں آپ کو بتاتے چلیں کہ ہدایہ ایکنٹ بھی اسی جو ہے یہ کارڈز بنائے ہوئے ہیں مجمع میں جو بھی لوگ ہیں وہ چاہتے ہیں کہ اپنے ساتھ قریبی مساجد کے آئیمہ حضرات علوہ اکرام کو دعوت دیں تو ہمارے کارنر پر فرق سجاد صاحب وہاں کھڑے ہوئے ان سے یہ آپ کارڈ بھی لے سکتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ دعوت نامے کی پرچی آئیں یہ بھی لے سکتے ہیں آپ اپنے ساتھ جتنے بھی علوہ اکرام کو لانا چاہیں یا دوسرے مہمانوں کو لانا چاہیں تو ہمارے یہ بڑی باعث ہے خوشی ہوگی کہ آپ تمام ساتھی بھی آئیں اور آپ کے ساتھ جو ہے وہ کافی زیادہ میں لوگ ہیں بڑے اکابرین آئیں گے بیانات ہوں گے اور وہاں پہ جو ہے وہ ایک اپرزور اپر وقار اجتماع ہوگا تو ہماری درخواست ہے کہ آپ تمام ساتھی ساتھی بھی آئیں اور اپنے ساتھ دوستوں کو بھی دیکھیں اس کے علاوہ حضر اکبال صاحب کی کتاب جس کا ایڈیشن ختم ہو گیا تھا اور یہ نیا ایڈیشن جو ہے وہ ساتھی لے آئے ہیں یہ ہے تلاوت قرآن پاک کے فوائد تلاوت قرآن کے فوائد تو یہ ساتھی جو ہے نیچے مکتبے کے سٹال سے لے سکتے اور اس کے علاوہ رمضان میں